بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہمیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایوری سچ ایڈ نائٹ راز سات بجے ہم ایک ایسی جو ہے وہ سیریز شروع کریں جس میں ہم ٹو سٹوریز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں جس کا جو ہے وہ پلی لسٹ جو ہوگی اس کے اس سیگمنٹ کا جو نام ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا وٹ آئی ڈو وٹ آئی ڈو میں ہم بیسیکلی ایسے لوگوں کی سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ریال ٹائم سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو ریال ٹائم سفر کر رہے ہیں اور بہت زیادہ وہ اس پرابلمز میں سٹک ہیں ان کو کوئی سلوشن نظر نہیں آرہا تو ایسے لوگوں کی کوشش کریں کہ ہم میکسیمم ہیلپ کریں میکسیمم ہیلپ کریں تاکہ وہ اپنی زندگی کے اندر سے جو انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ بس یار اب کوئی راستہ نہیں وہ ان کو ایک راستہ مل سک اور وہ اس راستے سے نکل کے اور وہ اس راستے سے نکل کے اس پریشانی سے نکل کے باہر آسکے تاکہ میکسیمم لوگ ان کو دیکھ کے پھر اس راستے پہ چلیں اور باہر آسکے بسیکلی یہ جو سٹوریز کا سلسلہ ہوگا یہ ہماری سوسائٹی کی سٹوریز ہوں گی یہ وہ سٹوریز ہوں گی جو آپ لوگ ہمیں ووٹس اپ کر سکتے ہیں آپ بھی اپنی سٹوری ہمیں ووٹس اپ کر سکتے ہیں ہمارے ووٹس اپ نمبر پر ہم لوگ بچپن میں سنتے تھے کہ فلان کی اولاد خر خراب ہو گئی آج کے زمانے میں سننے کو ملتا ہے کہ فلان کا باپ خراب ہو گیا فلان کی ماں خراب ہو گئی تو آج اگر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کسی کے والدیاں والدہ غلط راستے پہ چل نکلے تو اس بچے کو کیا کرنا چاہیے آج کی سٹوری اسی بیس پہ ہے کہ ایک بیٹی اور ایک دوسری بیٹی جس نے اپنی ماں کو غلط راستے پہ چلتے دیکھا اور ایک دوسری بیٹی جس نے اپنے باپ کو غلط راستے پہ دیکھا اب دونوں بیٹیوں کو کیا کرنا چ چاہیے اپنے والدین کے لیے آپ ایسا نہیں کہ اپنے والدین کو برا نہیں کہہ سکتے انہیں گالیاں نہیں دے سکتے ان کے لیے موت کی دعا نہیں کر سکتے تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا جو لوگ میرے اس چینل پر پہلی دفاع ہیں کائنلی یار اس کو سبسکرائب کرو اس چینل کو آپ کی سبسکرپشن کی بڑی ضرورت ہے تاکہ میکسیمم لوگوں کی مدد ہو سکے میرے اس خواب میں آپ میرا ساتھ دے کہ مہاشرے میں ہم صدار پیدا کر سکے لوگوں کی زندگیاں بدل سکے چلے میں آپ کو سٹوری سناتا ہوں پھر اس سٹوری کے بعد آپ decide کریں کہ آپ کی نظر میں اس مسئلے کا کیا حل ہونا چاہیے ایک حل میں بتاؤں گا ایک حل آپ بھی آپ اپنا کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تو آج کے جو پہلی سٹوری ہے یہ سٹوری ہے ایک لڑکی کی ایک لڑکی کے مو سے یہ ساری باتیں as it is ہی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں لڑکی کہتی ہے کہ گرمیوں کی چھٹیاں تھی اور گرمیوں کی چھٹیوں میں ہماری جو تھی سکول والوں نے summer camp لگا دیئے اور سکول کے میں compulsory تھا کہ جانا ہے یہ آج سے تقریباً تین سال پہلے کی بات ہے تین سال پہلے کی بات ہے لڑکی کہتی ہے کہ میرے ابو مجھے روزانہ سکول چھوڑ کے بھی آتے تھے اور لے کر بھی آتے تھے تو جب میرے ابو مجھے سکول چھوڑ کر آتے تھے اور میرے ابو مجھے لے کر آتے تھے تو کوشش ان کی یہی ہوتی تھی کہ وہ on that time ہو اور میری ایک دوست بھی تھی جو اکثر جس کی امی جو تھی وہ لیٹ ہو جاتی تھی میری بیسٹ فرنڈ کی امی بھی گاڑی پہ لینے آتی تھی ایک دن کیا ہوا کہ میری بیسٹ فرنڈ کو کال آئی کہ اس کی امی کی گاڑی راستے میں خراب ہو گئی ہے تو وہ انفورشنٹلی آج انہیں پک نہیں کر سکتی تو وہ جو میری دوست ہے وہ رکشہ کر آکے جا سکتی ہے جہاں اس کا جو جہاں پہ اس کی والدہ کی گاڑی خراب ہوئی ہے تو یہ بات جب مجھے پتا چلی مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اپنی دوست کو کہوں کہ وہ رکشہ کروا کے چلی جائے کیونکہ وہ جو راستہ تھا وہ میرے گھر کا ہی راستہ تھا اسی طرف ہی جاتے ہوئے میرا بھی گھر تھا تو میں نے یہ بات اپنے اببو سے شیئر کی اببو نے کہا کوئی بات نہیں تمہاری دوست ہے تو چلو بیٹے بٹھا لیتے ہیں اس کو ساتھ ہم نے اپنی دوست کو بھی بٹھایا اور ہم اس راستے پر چل نکلے تو جب ہم اس کی امی کے پاس پہنچے جو کہ ایک خراب گاڑی کے ساتھ کھڑی تھی تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے مکینک کال کی ہے مکینک آ رہا ہے لیکن جب تک نہیں آتا ہمیں رون پہ ایسے ہی کھڑا ہونا پڑے گا تو میرے اببو چکے گاڑیوں کا تھوڑا بہتا کام جانتے تھے میرے اببو نے ان کی گاڑی کھولی اور ان کا جو کام تھا وہ کر دیا اور ان کی گاڑی بلکل ٹھیک ہو گئی اب جب ان کی گاڑی ٹھیک ہو گئی وہ اپنے گھر کو چلے گئے ہم اپنے گھر کو آگے اب ایسا تھا کہ وہ جو لڑکی تھی وہ اکثر اپنی والدہ کے گھر میرے گھر آتی تھی اور اور میں اکثر اپنے والد کے ساتھ ان کے گھر جاتی تھی ہمارا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا کیونکہ میری وہ بہت کلوز پرینٹ تھی ہمارے فیملی ٹمز تھے اور یہ ٹمز وقت کے ساتھ بڑھتے جا رہے تھے تو میری جو دوست تھی وہ بہت زیادہ ایک حیادار اور با کردار اور بہت زیادہ نا ایک شریف اور مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور میں خود بھی ایک بہت زیادہ مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی میرے ابو بہت زیادہ شریف میری امی بہت زیادہ شریف ہم بہت زیادہ مذہبی لوگ تھے ایک دہر ایسا ہواکر کہ میرے موبائل کا چارج ختم ہو گیا میں نے اپنے ابو سے موبائل مانگا کال کے لیے کہ میں نے اپنی دوست کو کال کرنی ہے تو مجھے آپ ذرا اپنا سیل فون دے تو ابو کا سیل فون میں نے لیا میں نے اپنی دوست کو کال کی میری دوست نے انفورچنٹلی کال نہیں اٹھائی کسی ریزن کی وجہ سے میری دوست جو ہے وہ کال نہیں اٹھا سکی تو میں نے پھر اس کی امی کو کال کرنی چاہی میں نے جب اس کی امی کو کال کی اس کی امی کا نمبر ڈائل کیا تو اس کی امی کا جو نمبر تھا وہ میرے اببو کے موبائل میں پہلے ہی سیف تھا اسلم ڈیلر کے نام سے یار انکل نام تو کوئی اچھا رکھتے کیا کرتے بہرحال مجھے لگا کہ جیسے میں نے کسی غلط نمبر پہ کال کر دی ہے میں نے کال کٹی میں نے جب دوبارہ نمبر ٹیلی کیا تو نمبر تو وہی تھا اسلم ڈیلر کے نام سے پھر میں نے ورس اپ پہ سرچ کیا اسلم ڈیلر کو تو مجھے اببو کی اور انٹی کی کنورسیشن ملی بہت زیادہ جو تھی وہ رومنٹک شائری آپس میں ایکچینج تھی اور گوڈ نائٹ گوڈ مورننگ کے میسجز ایکچینج تھے تو جس پر میں بہت زیادہ شوق ہوگی کیونکہ میں جو سوچ رہی تھی وہ بڑی ایک غلط سوچ تھی وہ بڑی ایک غلط سوچ تھی اور میں اپنے والد کو بچپن سے جانتی تھی میرے والد ذرا بھی ایسے نہیں تھے میرے والد نہیں تھے اور مجھے دل میں یہی آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے اس انٹی نے میرے اببو کو اٹریکٹ کیا ہو یا جو بھی ہو کچھ نہ کچھ تو دال میں کالا تھا ہم لوگ اپنے اپنے ماں باپ کو گالیاں دینا شروع کر دیئے ہم لوگ اپنے اپنے ماں باپ کے بارے میں برا بلا کہنا شروع ہو گئے بڑے پریشان ہو گئے اور میں ابھی تک اس پریشانی میں ہوں کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے اببو غلط راستے پہ چل سکتے ہیں میرے اببو تو بہت زیادہ شریف پانچ وقت کے نمازی اور بہت زیادہ عبادت گزار اور میری دوست کی امی بھی ایسی ہیں انہوں نے بھی کبھی غلط کام نہیں کیا وہ بھی بڑی پریشان رہتی تھی اور وہ بھی بڑی پریشان ہے کہ وہ کیا کرے what I do now میں کیا کروں اچھا جی آپ کیا کرے دیکھیں پہلے تو آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ جو آپ کو میں مشورہ دوں گا اب وہ مشورہ پہ عمل کریں گے اگر آپ اس مشورہ پہ عمل کریں گی تو آپ کو اس مسئلے کا حل مل جائے گا دیکھیں کہیں یہ نہیں لکھا کہ اگر آپ کے ماں باپ خراب ہیں ہمارے دین میں تو آپ ان کو گالیاں دیں آپ ان کے بارے میں بددعا کریں جس طرح انہوں نے بچپن میں آپ کو پالا نہ اب اگر وہ غلط راستے پہ آنا تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہر وہ کام کریں جو قرآن و سنت کہتی ہے ان کی مدد کریں کہ وہ حلال کا رستہ اختیار کر سکیں بھوک ہمیر کو بھی لگتی ہے بھوک قریب کو بھی لگتی ہے بھوک ڈکٹر کو بھی لگتی ہے بھوک مریض کو بھی لگتی ہے جب بنانے والے نے کہہ دیا کہ مرد کا گزارہ ایک عورت پہ نہیں ہوگا دس میں سے سات مرد ہے جن کا گزارہ ایک عورت پہ نہیں ہوتا دس میں سے سات عورتوں میں دس میں سے تین ہے مردوں میں زیادہ ہے تو جب بنانے والے نے کہہ دیا کہ مرد نہیں اس کے بنا رہ پائے گا حلال کا رستہ آپ لوگوں نے پند کر دیا پھر وہ حرام کے رستے کی طرف ہی جائے گا اب جب آپ کو پتہ چل گئے آپ کے والد حرام کر رہے تو آپ ان کے لئے بددعا کیوں کر رہے ہیں آپ ان کے لئے ہدایت کی دعا کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ ان سے ایک بار بیٹھ کے بات کریں ایک بار کہ ابو آپ یہ غلط راستہ کیوں اکتیار کر رہے ہیں آپ کے اندر اتنی حمد ہے کہ آپ اپنے والد کا جائز طریقے سے نکاح کروا سکیں آپ کی امی نہیں مانے گی مجھے پتہ ہے وہ نہیں مانے گی ہم آئے ادھر کونسپٹ ہے کہ دوسری شادی نہیں کرنی دوسرا زنہ کر لو دوسرا نکاح نہیں کرنا حرام رستہ اکتیار کر لو مرد مجبوری میں آکے حرام رستے کا اکتیار کرتا ہے مرد مجبوری میں آکے شریف مرد مجبوری میں آکے حرام رستہ اکتیار کرتا ہے یہ ایک بات ہے جو اس معاشرے کو سمجھ نہیں آ رہی ہم پتہ نہیں کس دور کی طرف جا چکے ہیں بنانے والے نے کہہ دیا کہ مرد کا ایک عورت کے ساتھ گزارا نہیں اگر انصاف کر سکتا تو چار کرے اگر نہیں کر سکتا تو ایک پہ رہے اگر اسے ڈر ہے کہ وہ ایک پہ بھی انصاف نہیں کر سکتا تو پھر صبر کرے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے اب جس سے صبر نہیں وہ زنہ کی طرف ہے تو زنہ کیوں کر رہا ہے ایک سے زیادہ کر لیں ایک سے زیادہ نہیں کر سکتا اس معاشرے میں ایک سے زیادہ کی ایکسپٹنس نہیں ہے عورت کہے گی اگر تُنہیں ایک سے زیادہ دوسری عورت کا سوچا تو میں بچے لے کے چلی جاؤں گی میں تُجھے زلیل کر دوں گی پورے خاندن والوں کو تیرے سامنے پورے خاندن میں تُجھے رسوہ کر دوں گی پورے معاشرے میں رسوہ کر دیں گی کتنے لوگ ہیں جو دوسرا زنہ کر رہے ہیں ان کو کسی نے رسوہ کیا آپ بات کر رہی ہیں کہ آپ کی ابو نے زنہ کا راستہ اختیار کر لیا بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کو برا لگا بیٹیاں یہ سوچ کے چھپاؤں گی کہ ہاں اگر ہم نے اپنے بھو کا ساتھ دے دیا تو کل تو ہمارا شہر بھی کرے گا تو یہ نہ بھی ہو کل کوئی شہر پھر بھی کرے گا مرد ہے مرد کی فطرت اللہ تعالیٰ نے بتا دی اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر صبر کم رکھا اگر مرد کے اندر بھی اللہ صبر رکھ دیتا نا تو پھر تو کوئی مرد نکاہ ہی نہ کرتا کبھی کسی عورت کے موں سے آپ نے کم ہی سنا ہوگا یہ تو آج کل عورتوں نے اپنی ڈیزائر بہت زیادہ اوپر لے گئی غلط ملط میٹیریل دیکھ کے لیلا مجنو کی کہانیاں پڑھ کے وہ عورتیں اظہار کرنا شروع ہو گئیں ورنہ کونسی ایسی عورتیں ایسی جو اظہار کرتی تھی اظہار محبت بھی عورت نہیں کر پاتی عورت کے اندر اللہ نے بڑی حیار رکھی ہے بڑا صبر رکھا ہے نہیں رکھا تو مرد کے اندر بھی رکھا دونوں کے اندر رکھتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مرد نکاح کرتا اگر مرد بھی اپنی ڈیزائر کو کنٹرول کرتا تو شاید نہ ہوتا تو پلیز والد کا ساتھ دیں والد کو بددعا نہ دیں وہی والد ہے جس نے آپ کو پال پوسٹ کے یہاں تک لائے آپ کو ایک اچھے کالیج میں اچھی انسٹیوڈ میں پڑھایا آپ کی پرویش اچھی کی ہے آپ کے ہاتھ میں جو موبائل فون ہے یہ اسی باپ کی کمائی کا آج آپ اسے بددعا دے رہے ہیں بددعا نہ دیں اس کا ساتھ دیں اب یہ دونوں نہیں صدر سکتے میں گرنٹی دے رہا ہوں آپ کو دونوں نہیں صدر سکتے عورت بڑی مشکل ہوتی ہے عورت ایک لاکھ ایک دفعہ سوچتی ہے کسی اور مرد کے پاس جانے کے لیے ایک لاکھ ایک دفعہ اور ایک کروڑ بلکہ کئی کروڑ دفعہ سوچتی ہے وہ واپس آنے کے لیے عورت کی واپسی کا رستہ زیادہ مشکل ہوتا ہے مرد بھی اتنا آسان نہیں ہوتا مرد کے لیے لیکن پھر بھی مرد صدر جاتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے مرد میں غیرت ہے نا دراصل وہ دیکھتا ہے اگر یہی میری بیوی کے ساتھ ہوگا تو میں کیسا فیل کروں گا اگر یہی میری بیٹی کے ساتھ ہوگا تو میں کیسا فیل کروں گا جب عورت غلط راستے پر چلنے کی تھی پھر نہیں وہ سوچتی پھر وہ بس چائنیز میں ایک کہاوت ہے کہ جس عورت نے پہلے مرد کے ساتھ زندگی گزار لی پھر وہ کسی دوسرے مرد کے سپاس چلی گی نا تو اس نے سمجھ لیا کہ دنیا کے سارے مرد اب سیم ہیں ورنہ جو عورت ایک مرد کے پاس ہوتی ہے وہ دوسرے مردوں سے ڈرتی رہتی ہے اس کے دل میں ڈار ہوتا ہے یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک ٹریننگ چل پڑی ہے نا بوائی فرینڈ گل فرینڈ شادی سے پہلے دوستی کر سکتے عورت مرد میں دوستی ہے غلط کون سٹ ہے یہ پتہ نہیں کس نے پال دی ہے یہ دراصل ہماری پوری ایک مائنڈ واشنگ تھی ایک برین واشنگ تھی نا جس کو پوری سیریز چلائی گئی میڈیا کو خریدا گیا لوگوں کو خریدا گیا کچھ باڑے کے ٹٹووں کو خریدا گیا ان کو مفتیوں کا جو ہے وہ روپ دیا گیا ان کو عالموں کا روپ دیا گیا خریدا گیا ان کو ان کو خریدا گیا کہ معاشرے میں بےہیائی پھیلاؤ آج کتنے لوگ ہیں جو معاشرے میں دوسری تیسری شادی کے حق میں عورت ہی عورت کی آج کی دشمن ہے آج کی عورت ہی آج کی دشمن ہے گارنٹی لے لیں میں کنفرم یہ بات کہہ رہا ہوں سولی تو سی میری بہنوں مجھے آپ کی کسی بات کو مجھے آپ سے کوئی کسی قسم کا شکوہ شکایت نہیں ہے لیکن آپ ذرا ایک دفعہ سوچو کتنی عورتیں ہیں جو طلاقی آفتہ ہیں کتنی عورتیں ہیں جو بیوہ ہیں کتنی عورتیں ہیں جو مظلوم ہیں جن کے پاس شادی کے وسائل نہیں ہیں اور کتنے مرد ہیں جو میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں ایک ایک رات کا ایک ایک عورت کو دس دس لاکھ روپے دے رہتے ہیں دس لاکھ روپے وہ لڑکی جوان لڑکی اٹھارہ انیس سال کی پارٹیز کریں گے دس لوگ ملیں گے پارٹیز کریں گے نوٹ لوٹ آئیں گے دس لاکھ تو زیادہ ہی لگا دیں گے بعد میں پھر وہ تین چار لڑکیوں خریدیں گے ان کے ساتھ ہم بستری کریں گے یہ شادی شدہ مردوں کی میں بات بتا رہا ہوں اس معاشرے کو دو لوگوں نے تباہ کیا ہے شادی شدہ مرد نے اور طلاقی آفتہ عورت نے طلاقی آفتہ عورت کو پتہ ہے اب کسی نے اپنانا نہیں شادی شدہ مرد کو پتہ ہے اب کسی نے نکاح نہیں کرنا ہم نے خود نہیں کرنا معاشرے میں چھپکے نکاح کرنے والوں کے سارے خلاف ہو جائیں گے ہر بندہ اس کے خلاف ہو جائے گا سب سے بڑی ازمائی شریف مرد کے لیے مرد شریف ہو اور اس کے پاس کوئی دوسری اپشن نہیں ہے سبر ہے اس کے پاس اور سبر مرد کے لیے ایسے ہے کہ جیسے اس کے لیے کترہ کترہ سسک سسک کے اس کی جان نکل یہ مشکل کام ہے یہ بڑا مشکل کام ہے یہ دعوے نہ کریں کہ آپ کر لیں گے بڑا مشکل کام ہے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ مرد میں خواہش وقت کے ساتھ بڑھتی ہے عورت میں کم ہوتی ہے جب وہ شادی شدہ ہو جاتی ہے بچوں والی ہو جاتی ہے اس کی کم ہو جاتی ہے اٹینشن بڑھ جاتی ہے مرد کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ایک سے زیادہ میں انصاف کر سکتے ہو کر لو معاشرین نے نہیں سمجھا اس چیزوں کو یار پتہ نہیں ہم نے کونسی ایڈوکیشن لے لی میں اپنی میڈ و ہنے آکے ساری چیزیں سمجھ گیا کہ یار یہ چیزیں یہ ایسی ہیں ایسے چل لیئے کتنی پچاس پر ساٹر سا ستر ستر سی سال کے بابیں عقل نہیں سمجھا سکیں جی نہیں دوسری شادی نہیں جی نہیں جی نہیں تیسری شادی نہیں جی نہیں تو معاشرے میں بے بیوہ کو کون اپنا ہے تو معاشرے میں بے سہارا کو کون اپنا ہے ان کے پاس کیا اپشن ہے شریف مرد کے پاس اپشن ہے صرف زنا کی بند ہے دوسرا نکاح کر رہستہ بند ہے زنا کرے طلاق یافتہ بیوہ کے پاس کیا اپشن اپنانا تو ہے نہیں کسی کے بھوک لگے گی تو کیا کرے گی کہ یہ خواہش تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے کنٹرول میں کم کر سکتے ہو کم بھی ایک وقت تک ہوگی ایک حد تک ہوگی اس کے بعد نہیں ہوگی اس چھوٹی سی چیز کو اقل کو سمجھو یہ چھوٹی سی چیز کو چھوٹی سی بات کو سمجھو مرنہ ہماری گلتیوں کا خمیازہ ہماری نسلیں بکتیں گے اور میں نے تو سر جی یہاں بائیکارڈ کر دیا میں نے بائیکارڈ کر دیا میں نے ہاتھ کھڑے کر لیا میں نے کہا یہ سزا میرے تک رہے گی میری نسلوں میں نہیں جائے گی بس میری نسلوں تک نہیں جائے گی میں نے اپنے بیٹوں کو بھی یہی چیز سکھانی ہے کہ بیٹے انصاف کر سکتے تو کڑو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا اولاد کو میں نے کہہ دیا ابھی سے کہہ دیا کہ یار اگر تم کر سکتے ہو تمہیں لگے کہ تمہاری خواہش بے کابو ہو رہی ہے زنہ کا رستہ اکتیار نہ کرنا نکاح کا رستہ کر لیں آج آپ اپنے ماں باپ کا ساتھ دیں کھڑے ہوں اور کہیں ابو ٹھیک ہے آپ نے مجبوری میں یہ فیصلہ کیا ہوگا شریف بندہ بھی ایک حد تک شریف رہتا بعد میں یہ صبر شکر یہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا پھر بندہ غلط راستے چل نکلتا بیٹھیں اس کو اپنے والد مہتروں کو سمجھائیں ابو ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں میں آپ کے ساتھ سٹینڈ لیتی ہوں میں اپنی امی کو سمجھاؤں گی آپ آج سترہ سال کی ہوگئی ہیں آپ کی ابو نے اٹھارہ سال صبر کیا صبر کیا نا اب نیکسٹ اٹھارہ سال آپ کی امی نہیں کر سکتی کر سکتی ہے وہ کریں گی نہیں کریں گی نہیں عورت میں جی برداشت بڑی او بھائی عورت میں تو برداشت ہے عورت میں تو برداشت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مرد جو ہے وہ چار بھی کر سکتا ہے عورت میں اگر برداشت نہ ہو جاتی تو کیا عورت کو اجانت نہ ہو جاتی کہ تم چار کر لو مرد میں بردائی ڈال دیتے ہیں نہیں سارا کیسی باتیں کرتے ہیں یہ تو ایک برین موشن تھی یہ تو ایک ٹریننگ تھی جو ہماری نسلوں میں آگئی اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ہی آگے نسلوں میں بیجنا ہے کہ نہیں بیجنا ہے میں نے فیصلہ کر لیا میں نے نہیں بیجنا ہے میں نے ہی در روک دی ہے بس کھڑا ہونے پھر بغتنا ہے پھر تکلیفیں ہوں گی عذیتیں ہوں گی اپنے آپ تک ہوں گی آگے نہیں جانے دوں گا آپ بھی فیصلہ کرتے ہو ہے اتنی ہمت لگاؤ زور پھر وعدہ کرو کہ دین پہ چلو گے پوری دنیا میں مرد ایک سے زیادہ ریلیشنز بناتا ہے اسلام میں ریلیشنز کا کونسپٹ نہیں ہے حرام رشتے کا کونسپٹ نہیں ہے حلال پہ ایک مرد کو ایک عورت کے ساتھ جھوڑ دیا کیسے کیسے سوچتے ہو بھائی کیسے سوچتے ہو نہیں ہو سکتا ہو ہی نہیں سکتا یہ جو لیبرلز باتیں کرتے تو پھر لیبرلز سے کہو نہ بیٹھو بیٹھ کے کرو بات کہ تم انہیں ایک نکاہ اور درجنوں گل فرینڈز کو حلال کر دیا تو تھوڑا سا کروہ گھونٹ آپ کو بڑھنا پڑے گا اگر آپ کروہ گھونٹ بڑھیں گی تو ہی آپ اس مسئلے سے نکل کے باہر آ سکیں گے ایسے ہی ہے ایسی چلتا رہے گا یہ وہ کرتے رہیں گے پھر آپ کو آگے کا سوچنا تو اب بھی سب سے پہلے آپ کو اپنے والد کا سوچنا پڑے گا دوسری آپ کی دوست کو والدہ کا سوچنا پڑے گا آپ دونوں بڑی کلوز فرینڈ ہیں ان کے پاس والد نہیں ہے جو آپ کی دوست ہے اس کے والد فوت ہو چکے ہیں آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اپنے ابو کا نکاح اس کی امی سے کروانے ہیں آپ دونوں دوستیں مل جائیں گی دونوں بہنیں بن جائیں گی آپ کا ایک سٹرونگ ریلیشن ہو جائے گا دیکھیں جو چیز یہ حرام کہہ رہے ہیں وہ حلال نہیں ہو جائے گی آپ کو بھی سواب ملے گا ان کو بھی سواب ملے گا چھوڑ دیں ساری چیزیں باتیں دنیا کیا کہے گی دنیا تو ہر غلط والے کو سپورٹ کرتی ہے اور ہر اچھے کرنے والے کو برا کہتی ہے یہ دنیا دنیا کا تھوڑی سون ہے آخرت میں آپ سے پوچھا تھوڑی جانا ہے دنیا نے کیا کہا تھا آپ سے تو پوچھا جانا ہے کہ آپ نے کیا کیا دین نے کیا کہا تھا دین کا سوچے دنیا کا نہ سوچے I hope so کہ میری آپ ان باتوں کو سمجھے گی ان کو انڈسٹرین کریں گی اور اگر آپ ان کو کریں گی تو آپ اپنی زندگی کا بہت بڑا مسئلہ حل کر لیں گی بڑا دل جگڑے گردے والا کام ہے یہ آپ کو کرنا پڑے گا کھڑا ہونا پڑے گا کھڑا ہو جائیں اللہ کی نام پر اللہ کی راہ میں دیکھ لیں پھر زمانہ جو کہتا ہے زمانہ کا نہ سوچے دنیا کا نہ سوچے ماں کا نہ سوچے ماں کو بات کریں ان سے کہے امی دیکھیں غلط راستہ ہے کب تک وہ آپ سے ڈریں گے کہ آپ ان دونوں کو سمجھائیں اور دونوں کے لیے آسانیہ پیدا کریں اسی طرح کی آسانیہ جس طرح کی بچپن میں آپ کو آسانیہ آپ کے ماں باپ نے دیئے تو ویڈیو کا اتتام یہی کرتے ہیں نیکس سیچرڈے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کسی اور سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اگر آپ بھی چاہتے ہیں اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ریال ٹائم سٹوری ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے what I do now کہ میں اب کیا کروں میں اس جگہ پہ فس گیا ہوں تو آپ مجھ سے جو ہے اس کا مشورہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ مختلف لوگ جو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں گے ہر بندہ اپنا دیفرنٹ طرح کا مشورہ دے گا کوشش کریں کہ یار گالم گلوچ نہ کریں کوشش کریں کہ جو چیز آپ کی نظر میں غلط ہے اسے دوسروں پر ایمپلیمنٹ نہ کریں ریسرچ بیس بات کریں تو کمنٹ کریں تھوڑا سا ریسرچ بیس کریں کہ یہ چیز ہونی چاہیے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تو میں آپ کے کمنٹس پڑھوں گا بڑے شوق سے پڑھوں گا اور دیکھوں گا کہ آپ اس ٹوپک پہ کیا کہتے ہیں تو ویڈیو کے اتام یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم اللہ حافظ